میں کبھی بھی نہیں وہ باتیں دھورا سکتی جو میں نے پڑھی ہیں جو انہوں نے اپنے بینرز میں رکھی ہیں جو انہوں نے اپنے احساسات لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہیں that's totally wrong لیڈیز کا یہ کام ہی نہیں ہے اس طرح سوشل میڈیا پہ آکے یہ جو حرکتیں کرتی ہیں اور یہ ایسی باتیں کرتی ہیں یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے پھر جو میں آپ کو بتاؤں جو رسپیکٹیول بھی ہوتی ہے ان کی بھی پھر عزت نہیں ہوتی ان کی وجہ سے اس کو افورس نہیں کر سکتے کہ میرا جسم ہے میری مرضی چلے گی میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ سڑکوں پہ اس طرح غلط بینرز اٹھا کے نکل آئے اور یہ نعرہ لگائیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو یہ تو بالکل غلط بات ہے یہ اپنے حقوق خود ضائع کر رہی ہیں اس کے باوجود کہ وہ اپنے حقوق مانگے اسلام علیکم ناظرین ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نمرا احمد ناظرین آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عورت مارچ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عورت مارچ آنے والی ہے اور عورت مارچ بھی سٹارٹ ہونے والی ہے اگر ہم عورت مارچ کی بات کریں تو پہلی بار عورت مارچ 2018 عورت مارچ 2018 کو کراچی میں منائی گئی تھی اور اگر ہم لاہور کی بات کریں تو 2019 میں عورت مارچ منائی گئی تھی لاہور میں اسلام آباد اور ہیدر آباد جیسے شہروں میں عورت مارچ کا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کی خلاف جو تشدد کیا جاتا ہے عورتوں پر جو مرد تشدد کرتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے عورتوں پر تشدد کے خلاف آواز اٹھانے والا عورت مارچ ایک الگ ہی رنگ تبدیل کر کے رہ گیا جس میں عورتوں نے کھلے عام سڑکوں پر میوزک موسیقی بجا کر ناچ گانا کرنا شروع کر دیا اور بہودہ قسم کے پوسٹرز بھی جو ہیں وہ بھی بنائے گئے آج عورت مارچ کی سلسلے میں ہی ہم عوام کا ریویو جانیں گے عوام سے بات چیت کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ کے بارے میں یہاں عوام لاہور کی عوام جو ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی دھرتی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں عورت مارچ آ رہی ہے آپ دونوں کیا عورت مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں جی نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کیوں نہیں کرتے وجہ بتائیں مرضی اپنے کھانا ہوت گرم کرو اپنا بھی سرود صحیح کرو یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ ایک عورت کو مرحبا زیب نہیں دیتی ہے اسی عرکتے کرنا اور اس طرح میڈیا پر آ کر اس طرح لائیو آ کر سرکو پر آ کر اس سے کام کرنا نہیں اچھا لگتا عورت گھر کے لیے بنی ہے گریلو جانے کے لیے اتنی والگر باتیں جو آپ کو پتہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں یہ بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر عورت پر تشدد ہو رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ عورت کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو تصویر عورت کے حقوق کی عورت مارچ میں دکھائی جا رہی ہے کیا وہ جائز ہے کیا وہ صحیح ہے جو بھی حقوق ہیں اگر کوئی تشدد ہو رہا ہے تو ہماری عدالتیں ہیں نظام میں وہاں پہ وہاں پہ تجار ریکار کروا سکتے ہیں لیکن اس طرح کے ورلگر قسم کے جو یہ طریقے کہا رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے یہ ویسٹ کا طریقے کہا رہے ہیں یہ پاکستان کی تحزیب نہیں ہے ہماری عورتوں نے کبھی ایسے کام نہیں کیا جو اب ہونا چھوڑ ہو گئے ہیں آپ کیا کہیں بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیڈیز کا یہ کام ہی نہیں ہے اس طرح سوشل میڈیا پر آکے یہ جو حرکتیں کرتی ہیں اور یہ ایسی باتیں کرتی ہیں یہ بلکل اچھی بات نہیں ہے جب مجھے یہ بتائیں کیا ہم لوگ مغربی معاشرے کو زیادہ فولو کرنے لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی سلوگنز بنائے جا رہے ہیں بلکل ایسی ہے یہ ٹرینڈی وہاں سے نکلا ہے آپ دیکھ لیں وہاں سے ٹرینڈی مغرب کیا بیسی گلی یہ باکستان کا ٹرینڈ ہائی نہیں ہے ہمارے مذہب میں آپ کو پتا ہے کتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے عورت کو مذہب میں دی جاتی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ دیتے ہیں اس طرح سے رسپیکٹ ہاں آپ کی بات بلکل صحیح ہے لوگ نہیں دیتے ہیں لیکن کچھ عورتوں نے اپنا عزت خود بھی خراب کر دی جس طرح سے یہ باتیں کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے پھر کون عزت کرتا ہے ایسی لیڈیز کی عزت بھی کون کرے گا جب وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں پھر جو میں آپ کو پتا ہوں جو رسپیکٹیول بھی ہوتی ہے ان کی بھی پھر عزت نہیں ہوتی ان کی وجہ سے ارم مجھے یہ بتائیں آپ عورت مارچ کی سپورٹر ہیں آپ خود بھی ایک عورت ہیں بلکل بھی نہیں سپورٹر ہوں ڈیفینیٹلی لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے ایکسا حقوق ہمارے اسلام نے ہمیں پولیٹی دے دیو ہیں اگر انہیں نہیں بدا تو قرآن پڑھ کے تو اس کے مطابق عمل کریں اور دیکھیں کہ کیا صحیح یا کیا غلط ہے مجھے یہ بتائیں جو تصویر عورت کے حقوق کی عورت مارچ میں دکھائی جا رہی ہے کیا وہیں ہیں عورتوں کے حقوق جس طریقے کی سلوگنز بنائے جا رہے ہیں نہیں بلکل نہیں ٹھیک ہے اگر یہ تو بلکہ عورت کی توہین کر رہے ہیں جو اتنا سرعام عورت کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھاپ کے رکھیں اور آپ اس کو سب کے سامنے ڈسکلوز کر رہے ہیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہی انسلٹ ہو رہی ہے جو ہمارے ہم اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی ہوں سپیشلی میں اپنے بڑے بھائی کی اپنے بڑے بھائیوں کی بات کروں گی کہ ایک ریسپیکٹ ہے اور میں کبھی بھی نہیں وہ باتیں دھورا سکتی جو میں نے پڑھی ہیں جو انہوں نے اپنے بینرز میں رکھی ہیں جو انہوں نے اپنے احساسات لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں that's totally wrong اور ہنجی کیونکہ جو ہورا ہے وہ بلکل ہی برقس ہے عورتوں کے حقوق کے کچھ فیر بھی ہے جیسے کہ definitely اگر عورت جوب بھی کر رہی ہے کام بھی کر رہی ہے گھر کے تو definitely مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں میں بھی ایک ورکنگ وومن ہوں میں گھر آتی ہوں میرے ہزبن میری help کرتے ہیں اور بہت سپورٹیو ہیں لیکن میں نے اپنے ان حقوق کا ناجائز فعدہ نہیں اٹھایا کہ میں اپنے بچوں کو اگنور کر کے اپنی فیملی کو اگنور کر کے میں پارٹیز کر رہی ہوں یا یہ کو میری first responsibility میری kids ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا ہم لوگ ویسٹرن کلچر جو ہے وہ ہم زیادہ اڈاپٹ کر رہے ہیں جس کے بس ہم اس طرح کی سلوگنز بنا رہے ہیں ہاں جی definitely ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنا positively اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھی بات ہے جیسے وہاں کی جو لیڈیز ہیں وہ definitely کام بھی کرتی ہیں اور اپنے گھر کو بھی چلاتی ہیں اور اپنی فیملی کو بھی چلاتی ہیں لیکن ان کے ڈراؤبیکس یہ ہیں کہ بہت سی فیملی جو ہیں جن کے آپس میں تعلقات نہیں most of them جو کہ broken فیملی سے ہیں ان کا گھر بکھر گیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو 18 سال کے بعد ان کے بچے جو کہتے ہیں کہ اوکے اب ہماری یہ boundary line ہے اور ہم اٹھارا کیوں گے آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے میں یہی چیز جہاں پہ دیکھ رہی ہوں مجھے یہ بتائیں آپ عورت مارچ کی سپورٹر ہے نہیں بالکل بھی حق میں نہیں کیوں کیونکہ عورتوں کو بسیکلی عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے بجائے کہ وہ عورتیں دوسری لحاظ سے سپورٹ کر رہی ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے یا کہیں اور کام کرنا ہے اپنی مرضی چلانی ہے اور گھر میں جو سپورٹ ہے اس کی بات نہیں ماننے یہ ویسے وہ کرنا چاہ رہی ہیں اپنی مرضی کرنا چاہ رہی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں جو تصویر عورتوں کے حقوق کی عورت مارچ میں دکھائی جا رہی ہے کیا وہی ہے عورتوں کے حقوق کیا صحیح تصویر دکھائی جا رہی ہے اس کی جو پکچر پیش کی جا رہی ہے جو بنائی جا رہا اٹموسفیر وہ ایسے ہیں نہیں جیسے دکھانا چاہ رہے ہیں یا ان کو پریزنٹ ٹھیک نہیں کر رہے ہو یہ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح اس کی ویس شکل لے کے تاکہ لوگوں کو ان پہ اتماد ہو اور وہ عورت مارچ کے حق میں ہو جی تو کیا ہے صحیح تصویر صحیح تصویر تو پریکٹیکل لائف میں عورتیں ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ ایک کمپرومائزنگ وی بھی ہے یا سمجھ لے کہ اگر وہ لڑگی یا عورت کام کر رہی ہے گھریلو وائف ہے جو بھی ہے یا وہ آفیس میں جوب کر رہی ہے تو اس کو اس ویس سے چلنا چاہیے بس یہ ہے اسی ویس سے اس کو شو کرنا چاہیے اسی ویس سے دکھانا چاہیے اور اپنے رائٹس کے اندر اس کو رہنا چاہیے اچھا کچھ تو ایسا ہوا ہوگا عورت کے ساتھ بیسیکلی جو عورت مارچ تھی عورتوں پہ تشدد کے خلاف جو ہے اس انیشیل سٹیج سے یہی تھی نا عورت مارچ کی کہ عورتوں پہ تشدد کے خلاف آواز اٹھائی گئی تھی اس کے بعد عورت مارچ نے اپنا رنگ ہی تبدیل کر لیا ہمیں عورت مارچ کچھ اور ہی دکھائی دی ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں جس قسم کے سلوگنز اور جو رنگ تبدیل کیا ہے عورت مارچ نے کیا ہم پر ویسٹن کلچر کا زیادہ اثر ہو رہا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹن کلچر کو ہم اڈاپٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ہمیں اپنے کلچر کے بطابق چلنا چاہیے بس یہ ہے دوسرا یہ واقعی اس کو اس رنگ اور دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے ہمیں اس کے مقارڈنگ لئے یہی بات صحیح ہے کہ اگر اس کے ساتھ بلا ہوا ہے تو اس برے کو وہ پریزنٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کہہ رہے ہیں یا سمجھ لیں کہ اس کو اور طریقے سے ڈالا جا رہا ہے نہیں میں بالکل سپورٹر نہیں ہوں اور مطلب کس چیز کا مارچ کون سی عورت اور کیا مارچ مطلب یہ تو فضول مطلب بنائیوی چیزیں ہیں اور اصل تو جو حقوق کے لئے مطلب آواز اٹھائی جا رہی ہے تو حقوق تو میرے خیال سے اگر ہم پاکستان ملک کی بات کرنے تو یہاں پہ بہترین قسم کے مطلب حقوق آلریڈی آویلیبل ہے عورتوں کو اور میرا نہیں خیال کہ مطلب جو جس طریقے سے مطلب عورتیں ادھر پھر رہی ہیں اور جس طرح کی ڈریسنگ میں آئی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ مزید اس میں کوئی وہ ہے رائٹس تو پاکستان میں آپ بڑا آزاد ہو کے ادھر اینکرنگ کر رہی ہیں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے اس کے اندر آپ اپنے مطلب من پسند آپ کوئی بھی ٹاپک سیلیکٹ کر کے اس پر بات کر سکتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ہمیں مزید کوئی بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو ایسا ٹاپک ہی نہیں ہے جسے ٹاپک بنایا جائے تو رائٹس کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال سے رائٹس ہالریڈی ہے عورتوں کے پاس اور ملک پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ہر بندہ ان سلوگن کو اپنی مرضی سے بلکل ٹرانسلیٹ کر رہا ہے اب ایک اگر عورت کہے میرا جسم میری مرضی کہ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس کو آپ فورس نہیں کر سکتے کہ میرا جسم ہے میری مرضی چلے گی میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس میں نہیں دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ سڑکوں پر جو ہے وہ نازیبہ سے ڈرسنگ کر کے گمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ جائز ہے نہیں دیکھیں یہ تو جائز نہیں ہے اب میں نے ایسا کوئی سلوگن نہیں دیکھا جو میری نظر سے گزرا ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم جی نازیبہ کپڑے پہن کے عورت مارچ میں دیکھیں موسیقی لگا کر سڑکوں پر ناش کانا کرنا آپ کو لگتا ہے آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے دیکھیں میری سنیں بات اس کے پیچھے پہلے آپ ریزن دیکھیں کہاں ہے اگر تو آپ معاملات کو جو میں نے پہلے بات کی اگر تو آپ معاملات کو پہلے معاملات چھیک کریں پھر اگر یہ معاملات ہوتے ہیں پھر غلط ہے آپ مجھے بتائیں کیا عورت کے ساتھ آج زیادتی نہیں ہو رہی زیادتی تک تو میں نے آپ کو پہلے کہا زیادتی تک کہ حقوق کے لیے تو سٹارٹ کی گئی تھی ہاں جی اب یہ دیکھیں اب اگر میں تھوڑا سا کھل کے بات کروں تو اس میں خیر اور بھی کچھ فیکٹس ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یعنی دو دو تین تین سال چھے چھے سال نونو سال بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی گیا اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے اب مجھے یہ بتائیں پہلے یہ معاملات آپ ٹھیک کریں ان کو سیکیورٹی دیں ان کو جوب کی سیکیورٹی دیں ان کو مس شادی کی بھی ازادی دیں وہ جس سے کرنا چاہے اس کو رائٹ ہونا چاہیے عزتدار بھائی اور باپ ہونے کے ناتے ہم تو اس چیز کو بلکل سپورٹ نہیں کرتے لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں یہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بلکل اس بارے میں میں بلکل ان کے سپورٹ کرتا ہوں اس بارے میں وہ ضرور آواز اٹھائیں لیکن وہ آواز اٹھانے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سڑکوں پہ اس طرح غلط بینرز اٹھا کے نکل آئیں اور یہ نعرہ لگائیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو یہ تو بلکل غلط بات ہے یہ اپنے حقوق خود ضائع کر رہی ہیں اس کے باوجود کہ وہ اپنے حقوق مانگیں حقوق مانگنے کے طریقے یہ نہیں جو وہ استعمال کر رہی ہیں یعنی کہ آپ کہنا چاہیں کہ اگر جائز حقوق ہے ان کے خلاف آواز اٹھانا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس چیز کو بلگیارٹی میں کنورٹ کریں تو یہ ٹوٹلی رونگ ہے بلکل بلکل یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں اسلام علیکم موالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام حسن رضا اچھا میری مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا عورت مارچی سپورٹر ہیں وہاں پہ جو پروپاگینڈر کرنے والی لڑکیاں ہیں زیادہ تر جیسے اسلام با لاہور کی جن کو کھلی ازادی چاہیے جو کہ دوسری عورت میں بھی نام خراب کر رہی ہیں اس لئے میں ان کو بلکل سموڑ نہیں کر رہا کیونکہ ان کے جو وہ حقوق مانگ رہی ہیں وہ ہمارے اسلامی موالیک حسن سے دینے والے نہیں ہیں ان کو جس طرح کی وہ ازادی چاہ رہی ہیں جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی ہمیں مینشن کیجئے گا اسی طرح کی مزید جو ہے معلوماتی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک وقت سے پہنچتی رہے اللہ حافظ